ایک سوٹا سا واقعہ کیا ہوا جی؟ ایک خاتون نے وہ لباس پہنا جس کے اوپر وہ والے جملے لکھے ہوئے تھے جن کی مشابہت قرآنی جملو کے ساتھ ہے ٹھیک؟ لکھا ہوا اس پر حلوہ تھا جی یہ عرب کا کوئی برینڈ ہے تو وہ کیلیگرافی ایسی کرتے ہیں بھئی بات سمجھنے والی ہے بھئی آپ کو ضرورت کیا ہے ایسا لباس پہننے کی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں کوئی پرابلم ہوا ہے بھئی آپ ایک فوجی کی وردی نہیں پہن سکتے ایک پولیس والے کی وردی جیسی وہ کہتے ہیں کیوں پہنی ہے بھئی وہ کہتا ہے میں اپنی سوائیوں کے لئے گھر پا ٹھیک ہے؟ ایک سادہ سے آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ نے ایسے کپڑے پہننے ہوئے جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کروڑوں لوگوں کے دل جو ہے وہ زخمی ہوگی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اور آپ نے وہ قرآنی آیا وہ آیت نہیں ہے لیکن اس کا جو فاؤنٹ ہے وہ کیلیگرافی وہ مشابہت رکھتی ہے قرآنی آیات کے ساتھ اور مفتی صاحب کراچی میں بیٹھ کر یہ بکواس فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ پیچھے لبیپ والے یہ جنونی نعرے لگا رہے ہیں جنونی نعرے اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھ کر کلمہ پڑا ہوا ہے جن کا نعرے یہ ہے کرو تیرے نام پہ جاں فیدا ایک بندے نے یتیم کہہ دیا رسول اللہ کے بارے میں امام احمد رضا بریلوی کا کلم حرکت میں آ گیا فرما اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا حرام ہے اس کے پیچھے عید کی نماز پڑھنا حرام ہے اس سے نکاح پڑھوانا حرام ہے اور جس کو یہ نکاح پڑھانے کے لیے بھیج دے اس سے بھی نکاح پڑھوانا حرام ہے اس نے حضور کے لیے لفظ یتیم کیوں استعمال کیا اس کو یوں کہنا چاہیے تھا حضور اکدس قاسم اللہ عن مالک اللہ تے باقی انشاءاللہ تیری طبیعت قدی آمنہ سب میں دو تین مرتبہ میں نے فون کیا ہے وہ فون نہیں نچک دا انہوں پتا ہے مذہبی جنون والے ہیں نا کراچی کوئی دور تھے نہیں ہے دو پونے دو کنٹے پون جانے ہیں آمنہ سامنا ہویا میں تنہوں لائیو دسنگا مذہبی جنون کی ہو گئے لائیو تنہوں دسنگا دے تھے تو چلو میرے نال کوئی چلا جاندہ کراچی میں کلہ ہی جاندہ میں تنہوں کلہ ہی دس سانگا مذہبی جنون کے نہ کہنے دیں ابہ حضور کا ذکر آئے جو بندہ جذباتی نہ ہو اس کے اندر بھئی ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا اس کو یوں کہنا چاہیے تھا حضور اکدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم محتی منعم قسم قیم ولی والی اور ویسے بھی یہ تو رسول اللہ کا نام ہے اور ہم نے ان لوگوں کے پیچھے رہ کر اپنی لائیم درست کی ہوئی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک لمحے کے لیے میری نگاہ سے مصطفیٰ کا چہرہ ہو جل ہو جائے میں خود کو مسلمان نہیں سمجھتا تو ہم تو ان لوگوں کے پیچھے چل رہے جو یہ کہتے ہیں دل کو ہم سمجھا بجا کر سوئے قابل آئے تھے اور پھر دل ہمیں سمجھا بجا کر سوئے جانا لے چلا تو تمہیں کیا پتا کہ مذہبی جنونیت نہ ہو تو بندہ بندے دا پتر ہی نہیں ہو سکتا تم کیا جانو بھئی جو بلال حبشی کے ماننے والے ہیں ان کو تو مار پڑتی تھی وہ آگے سے ہستے تھے وہ کہتے تھے یہ بھئی یہ کیا ہے وہ کہتے تھے مذہبی جنونیت ہے بقول اقبال کلندر لہوری جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزا ہی نہیں ذکر روکے فضل کاتے اور پھر نقص کا جویاں رہے یہ ان کا ذکر روک رہا ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بھی بلند فرمایا ہے زمینوں پر بھی بلند فرمایا ہوا ہے تو کی سمجھ دیں تو گال کر کے چھاڑ تو لوک جائیں گا تینوں لبیکلے گھرے بار نہیں نکلند دیں گے اب اس ایک واقعے کے لیے یہ بول پڑے عشرے میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے عشرے میں ہوا جی ایک خاتون ایسے کیا کچھ لوگوں نے نعرے لگائے ان کا نعرہ لگانا بنتا تھا پھر نیچے سے لے کر اوپر تک سارے اکٹھے ہو گئے کیوں کہ صرف پیچھے سے آواز آئی ہے واہ ایک آواز کی خاطر یہ سارے اکٹھے ہو گئے میں نے کہا زیادہ پرانی بات نہیں ہے تین دن پہلے کے پی کے کی اسمبلی میں ایک خاتون رکن اسمبلی یا اس کے اوپر جوتے برسے تب آپ کیوں نہیں بولیں جوتے مارے گے صرف اس نے گڑی لہرائی تو گیلوی سے جوتے پڑے جوتے پھینکے گئے لوٹے پھینکے گئے آوازیں کسی گئیں تب کیوں نہیں بولیں کہتے ہیں تب اس لیے نہیں بولیں کیونکہ تب ہمارا نشانہ اسلام نہیں تھا یہ جمہوریت کے عالمی بغیرت عالمی بغیرت اب ظاہرہ جو اسلام پر دریکلی نہیں بھونگ سکتے وہ پھر علماء پر ہی بھونگتے ہیں تو بولنا چاہیے تھا نا وہاں پر کیوں بولیں گے وہاں سے ملنا کچھ نہیں ہے اور پھر منظم پلیننگ ہے آٹھ مارچ میرا جسم میری مرضی والی باہر نکلیں گی وہ جو چاہیں کریں کوئی پوچھنے والا نہیں 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 لبیک والے میدان میں ہیں انشاءاللہ ہماری سانسوں میں جب تک سانسے ہیں ہم حضور کی عزت پر پہرا دیتے رہیں